اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی علی رسول اہل کریم سلطنت عباسیہ بہاول پر کے سادے گر پیلس میں آیا ہوا ہوں اور آج میں آپ کو وہ طالب دکھا رہا ہوں جو اس دور میں خوبصورت ترین تفریق آتی عباسی خاندان کے لوگوں کے لئے کیونکہ عام لوگوں کو تو اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہاں جو خاص ملازمین تھے نواب صاحب کے انتہائی قریبی وہ لوگ پھر بھی اس طرف آیا جایا کرتے تھے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب نواب صاحب گرمیوں کی چھٹیوں میں انگلینڈ یا دوسرے شہروں شیملہ بغیرہ چلے جایا کرتے تھے پھر ان کی غیر موجودگی میں یہاں دوسرے لوگ عام ملازمین بھی آ کے یہ نظارے لیتے ہوں تو ہو سکتا ہے کیونکہ محل کے اندر بسنے والوں کے لئے تو ہزار مواقع تھے نا چاہے وہ ملازم تھے مزدور تھے یا کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے والے تھے تو یہ ایک بہت بڑا طالعب ہے اور یہ اتنے خوبصورت ڈیزائن سے بنایا گیا ہے کہ اگر یہ چاروں طرف انگریزی کی کردے بھا لگے کنڈیاں لیں عمارتان تھے جالیں سونج بھیڑ نہ کھڑی ہوئے اور میں اس کو مکمل بننے ہوئے طریقے سے دکھا سکتا تو آپ آش اشکار اٹھتے اب یہ دیکھیں وہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے یعنی سادے گھر پہلے سے جب نواب صاحب اس طرف آتے ہوں گے چاہے وہ ورکشاب کی طرف سے آئیں چاہے وہ سامنے کی طرف سے آئیں تو پھر وہ جہاں یہ جو بڑے بڑے آپ کو درخت دکھائی دے رہے ہیں یہاں انٹری پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے اس کے چاروں طرف اور اس کے چاروں طرف انتہائی خوبصورت ٹہلنے کے لئے نواب صاحب کے اور آنے جانے کے لئے گزرگاہ بنی ہوئی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں ہے اور پھر جب یہ جس نے اس دور میں جس آرکیٹیکٹ نے یا نقشہ نویس نے یہ نقشہ بنایا تو اس دور کا تو یہ انتہائی خوبصورت نقشہ ہے اور دل کو محل لینے والا ہے یہ دیکھیں یہ جب اس طلاب کے اندر داخل ہوں تو یہ سیدھا تقریباً ایک بیگے کے قریب ہے چار کنال کے قریب تقریباً یہ اس سے کم ہوگا کچھ اس سے آگے پھر یہ خوبصورتی ہے اور ڈیزائن ایک ملاحظہ فرمائیں یہ دیکھیں یہ اور کچھ دوست ہے با تو یہ بھی بتاتے ہیں جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جنہوں نے کچھ معلومات ہی کٹھی کی ہوئی ہیں کہ اس میں کشتیاں بھی تھی جس کو نواب صاحب استعمال کیا کرتے تھے اور اس میں اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ پھر وہ ایک طرح سے جیسے سہر و تفریح ہوتی ہے یا انتہائی تھنڈے موسم میں جب بادل چھائے ہوئے ہوتے تھے بارش ہو رہی تھی ہوتی تھی اور موسم دل فریب ہوتا تھا تو نواب صاحب یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تشریف لے آیا کرتے تھے اور ان کشتیوں میں بھی پھر بیٹھ کر وہ لوگ انجائے کیا کرتے تھے اب یہ دیکھیں یہ وہ دو تہیں یہاں بنی ہوئی ہیں وہ اوپر بھی ہے یعنی یہ جو راستے اوپر چلنے کے بنے ہوئے ہیں یہاں سے وہ جو درمیانی جگہ ہے وہ یقیناً وہاں درمیان میں بھی آ کر اباسی خاندان کے لوگ بیٹھ کر اس کا نظارہ کیا کرتے تھے یہ دیکھیں اس طرح آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی یہ جگہ یہ فرش یہاں لگا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس فرش کا مٹیریل اگر آپ کو اب بھی دکھائی دے میں کوشش کرتا ہوں نزدیک جا کے یہ دیکھیں اس میں پتھر اور گلائی والی کٹائی کی ہوئی اینٹوں اس کے ساتھ یا انتہائی چاروں طرف سے خوبصورت تہہ بنا کے اس کے درمیان میں جو فرش تھا جہاں پر آ کر نواب صاحبان اور ان کے خاندان کے لوگ بیٹھا کرتے تھے کہتے ہیں وہ تو دیکھنے کے قابل تھا نہ اتنا خوبصورت جدید چمکدار اور یہ دیکھیں یہ جو رستے تھے نواب صاحبان کے آنے سے اس طرف سے آ کر پھر یہ چاروں طرف بننے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹہلنے کے لیے اور اس میں کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے مگرمچ بھی رکھے ہوئے تھے انواب اقسام کے وہ جانور تھے جو ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے تھے اور یہاں آرام سے پڑ رہے تھے یہ دیکھیں یہ اس طرف سے آنے کا راستہ ہے یہ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی جو ایک پل نما انتہائی خوبصورت وہ بنا ہوا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ مکمل راستے ہیں آنے جانے کے تو یہ آپ یہ بہت بڑا طلاب ہے یہ دیکھیں وہاں تک یعنی کئی بگوں میں پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ وہاں تک دیواریں آپ کو اگر دکھائی دے رہی ہیں یہاں سے میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا لمبا چوڑا طلاب تھا اور یہ نواب صاحب کو بہت پسند تھا نواب صاحب اکثر و بیشتر اور باہر سے اگر مہمان آتے تو پھر ان کے لئے بھی یہیں کیونکہ ساتھ ہی کمروں میں جدید قسم کے اس دور کے ٹینٹ شمیانے بھی لگے ہوا کرتے تھے اور جب نواب صاحب کا کے مہمان آتے تھے اور ان کے ساتھ دعوت نمہ کھانے پینے کا عام پروگرام بنایا جاتا تھا تو پھر اس کے ساتھ ہی ٹینٹ شمیانے کا ایک شہر آباد ہو جایا کرتا تھا اسی طلاب کے ساتھ اس کی طلاب کی خوبصورتی سے اور اس میں پلنے والے جانوروں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تو نواب صاحب کے مہمان اور نواب صاحب انواب اقسام کے جو لوازمات اس دور میں مہمانوں کے لئے تیار کی جاتے تھے ان سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے اور دوسری جو باتیں ہوں گی دنیا داری کی مملکت کی مسائل کی لوگوں کی وہ بھی پھر وہیں بیٹھ کے تفصیلا نواب صاحب کیا کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو چاروں طرف سے گھوم کر اس کے لئے دکھا رہا ہوں کہ اس کی آپ ڈیزائننگ ملحظہ فرمائیں یہ دیکھیں تہائی خوبصورت ڈیزائن اب بھی دل کو مہ لیتا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ آپ کو تہہ نظر آ رہی ہوگی جہاں کہ درمیان میں آ کر یہ لوگ بیٹھ کر اس کو چاروں طرف سے دیکھتے تھے اچھے موسم میں بہترین موسم میں اور یہاں اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ اگر بارش کا موسم ہو جاتا اور بارش برسنے لگ جاتی تو اس سے بچنے کے لئے محفوظ رہنے کے لئے اوپر ایک بہترین کنوپی سی بھی بنی ہوئی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں رہا اور وہ یقینہ یہ جو اوپر والی تہہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جال نہ دے جالیں دے نال جڑی ہے سامنے اسی ٹکڑے کے اندر وہ یقینہ وہی کنوپی سی بنی ہوئی تھی جو یہاں تک کام کرتی تھی اس دیوار تک اور یہاں بیٹھ کر پھر عباسی خاندان کے لوگ یا پھر جب مملکت عباسیہ کے موجز مہمان جو خود بھی نواب ہوتے تھے یا برے صغیر ہند کے بڑے عدداروں میں سے ہوتے تھے وہ جب آتے تھے اور پھر نواب صاحب کا موڈ ہوتا تھا یا دل کرتا تھا یا وہ فرمیش کرتے تھے تو پھر اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے مہمانوں کے ساتھ عباسی نواب لطف اندوز ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ چاروں طرف اس کی دیوار یہ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ کم از کم پانچ بیگوں میں یا چار بیگوں میں ہے یہ یعنی دو یا دھائی ایکڑ میں بنا ہوا یہ طالعب ہے بہت بڑا طالعب ہے اور کہتے ہیں جنہوں نے اس طالعب کو اچھی حالت میں دیکھا ہے اور جو دو تین بزرگاں بچ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا ہی بات تھی کہ اس کے چاروں طرف پھول کھلا کرتے تھے سبزہ ہوتا تھا درمیان میں جو پانی تھا وہ کچھ ہی دنوں کے بعد بدلا دیا جاتا تھا تاکہ اس میں بسنے والے جانوروں کو گدلہ اور گندہ پانی نہ ملے اور وہ کسی قسم کی بیماری کا شکار نہ ہو اور ہر وقت یہاں رونک ہوتی تھی اور لوگ سکھ دے ہنڈے کھن کی تے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے موسیقی